رہیم یار خان میں آٹے کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے سب سے زیادہ فلور ملز کے زلہ کا کوٹا کم کر دیا گیا ہے بات کریں گے بیرو چیف آسم صدیق سے آسم بتائیے گا یار خان میں فلور ملز کا وسیع نیٹورک ہے پورے زلہ میں چھتر فلور ملز ہیں اور سب سے زیادہ فلور ملز ملوالے زلہ میں آٹے کی کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ پنجاب حکومت کی طرف سے محکمہ خوراک کی جنب سے فی بارڈی فلور ملز کا کوٹا کم کر دیا گیا ہے پہلے تیرہ بوری دی جاتی تھی اب اس کو کم کر کے آج نو بوری کا دیا گیا ہے وائس چیئرمن پاکسل فلور ملز اسسیشن پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان صاحب تیرہ سے نو بوری آپ کو کوٹا کر دیا گیا کیا خدشات ہیں ابھی گندم کی فصل بھی آنے والی ابھی وقت ہے لوگوں کو آٹا نہیں ملے گا آٹے کی قلت ہو رہی ہے کئی جگہوں پر آٹا نہیں مل رہا تو اس کو کمی کو کیسے پورا کیا جا سکے مقابلہ کیسے کیا جا سکے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جی بہت شکریہ آسن بھائی ایسے ہے کہ جو کوٹا رہیم جا خان کو پہلے عبادی کے حساب سے دیا رہا تھا وہ آلیڈ ہی کم تھا تو کل حکومت پنجاب نے جو ایک ایکشن لیا ہے اس میں یہ کیا ہے کہ رہیم جا خان کا کوٹا جو ہے وہ تیرہ بوری فی بارڈی سے کمکن نو بوری فی بارڈی کر دیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگر ہمزان کی آمد ہے اور نئی گندم کی فصل کی کٹائی ابھی تک شروع نہیں ہوئی اور نئی فوڈ نے پرکوریمنٹ شروع کی ہے تو اس کی وجہ سے جو آٹے کی شارٹج ہے مارکیٹ میں وہ آبیس لیا جائے گی اور دوسرا جو ہے جس طرح عمران خان کا پیغام ہے کہ سب کو سستہ آٹا دیا جائے اٹھو ساٹھ روپے کے حساب سے جو گورنمنٹ ہمیں آٹا دے رہی ہے غریب لوگوں کو وہ ملنا کام ہو جائے گا کیونکہ پرائیوٹ گندم کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے جو سب سٹھائیز ریٹ سے بہت اوپر ہے اگر اس کو ہم مدرد رکھتے فلور میں آٹا بناتی ہیں تو وہ آٹے کا ریٹ اوپر جاتا ہے اس سے غریب آم کو آٹا فرام نہیں کیا بہت شکریہ آسم آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے